بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید اب ذرا اندازہ کیجئے کہ کچھ عرصے پہلے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی کہ اوریا مقبول جان ایک اہل نظر سے مل کر آئے اور اس اہل نظر نے اوریا مقبول جان کو کہا کہ گندم کی کٹائی نہیں پوری ہو پائے گی اللہ کا عذاب آ جائے گا پاکستان یہ بات حقیقہ ٹی وی نے جب ویڈیو بنائی تو آپ کو بتایا کہ اوریا مقبول جان کا پورا جسم اس وقت کانپ رہا تھا جب ان کو یہ بتایا اور وہ بڑے پریشان تھے تو ہم نے آپ کو ایک ایک حقیقت بتائی اب آپ ذرا غور کرتے جائیے گا کہ صورتیال اس وقت ہو کیا رہی ہے اب سب نے دیکھا کہ جو پاکستان کا کل کا زلزلہ تھا کئی جگہوں پر ابھی تباہی کی اطلاعات آ رہی ہیں یہ ٹپ آف دی آئیس برگ تھا یہ آپ کو بڑی تباہی سے پہلے ایک وارننگ تھی لیکن یہ جو وارننگ تھی پورا پاکستان ہلا اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ زلزلہ ایک منٹ تک رہا یعنی ہوتا ہے کہ شدت سمٹائم زیادہ ہو تو آپ کھڑے رہتے ہیں جتنی شدت زیادہ ہوگی اگر وہ اس کا دورانیاں زیادہ ہوگا تو تباہی بڑی ہے یہ آپ دیکھیں جو کل حال ہوا لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے یہ ذرا مناظر تو دیکھئے یہ آپ کو یورپ لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کینیڈا میں ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ برطانیہ میں ہیں جی نہیں آپ نہ تو کینیڈا میں ہیں نہ برطانیہ میں ہیں کبھی ہم نے پاکستان میں یہ نظارہ دیکھا ہی نہیں ہے کلائیمٹ چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور یہ عذاب ہے اوریا مقبول جان نے جو بات کی تو نے کہا تھا کہ گندم ہم پوری کاٹ نہیں پائیں گے تو عذاب آ جائے گا آپ صرف ایک منٹ دیکھئے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ برف ہی برف ہے ہر طرف یعنی ایسا لگ رہا ہے سنو فالنگ ہو رہی ہے اور کہاں پر منڈی بھاؤدین میں ملتان والی سائٹ پر اور اس کے علاوہ دیگر جگہ پر کسان اس وقت پینک میں ہیں رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ گندم کی ساری فصل برباد ہو گئی سندھ میں اس وقت کٹائی شروع ہوئی ہے اور آج کراچی اور دیگر جگہ پر شدید توفانی بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ معاملہ وہاں پر نہیں ڈھکنے والا اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جب گندم کے دانے کے اوپر یہ سنو فالنگ یا برف پڑتی ہے تو اس میں نمی آ جاتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی گندم سٹور کرنے کے قابل نہیں رہتی پھر پھر آپ ذہن میں رکھئے گا وہ ساری گندم تباہ ہو جاتی ہے اور گندم تباہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ کے پورے ملک میں قہد برپا ہونے کا معاملہ ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ جب گندم کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو حدیث میں چیزیں ملتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا کہ جب میں کسی قوم سے خوش ہوتا ہوں تو بارشیں تب برساتا ہوں جب اس کو ضرورت ہوتی جب ناراض ہوتا ہوں تو تب بارشیں برساتا ہوں جب اس کو ضرورت نہیں ہوتی اس وقت آپ کو بارشوں کی قطن ضرورت نہیں ہے آپ سوچیں پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ دھو پڑتی تھی آپ کو اس وقت بارشوں کی ضرورت نہیں یہاں پر تو برہواری پڑے ہی ہے یہ انیوجل سین ہے یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس وقت چیزیں بالکل آوٹ او کنٹرول ہیں یعنی اب اس وقت آپ کے جو ویدر پریڈکشن کرنے والے ریڈار ہیں وہ بھی پراپر کام نہیں کریں کیونکہ پہلے پریڈکشن سی کہ روزوں میں اتنی زیادہ گرمی پڑنے والی ہے کہ آپ سوچ نہیں پائیں گے اور اچانک برہواری پڑتی ہے یعنی یہ پاکستان کا موسم کچھ طرح تو نہیں ہے کہ یورپ جیسا موسم ہو وہاں پر سردی پڑھ رہی ہو یعنی گرمیوں میں آپ کو برہواری دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ موسم کس طرح کنٹرول ہے اور کلائمیٹ کا کیا اس وقت بڑھا کر کر رہا ہے پورے کا پورا ملک جو ہو رہا ہے ہمارا وہ کس طرح خراب ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس بیشن گوئے کی اب آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہلِ نظر معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ تو اس قوم پر رحم کر دے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ عذاب ٹل نہیں سکتا اب دوسری جانب یہ دیکھیں یعنی یہ اصل میں جو گفتگو ہوتی ہے جو اہلِ نظر ہوتے ان کا رابطہ ہوتا ہے ڈھارکٹ اللہ سے اور ان کو چیزیں بتائی جاتی ہیں اور وہ پیغام رسانی جو ہوتے ہیں مثال کا دوبہ اور یا مقبول جان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکیا ہوں یعنی میں ایک پوسٹ مین ہوں میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا میرا کام ہوتا ہے کہ میں پیغام لیتا ہوں اور پہنچا دیتا ہوں that's it یہ ان کا کام ہے پرابلم یہ آ رہی ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ملک کی جو صورتحال ہے political crisis اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان کو مارنے کی تیار ملک خانہ جنگی کی طرح جا سکتا ہے یہ عمران خان کی جانب سے indicate کیا گیا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ مجھے مارا جا سکتا ہے انہوں نے کہ مجھے مار دیا تو بعد میں کیا ہوگا گندم کی کٹائی کی جو بات ہے وہ اصل میں کوئی بھی بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک example دیتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا time بھی نہیں ہوگا آپ ایک بات بتائیے جو زلزلہ آیا ہے یہ تو tip of the eyesberg تھا ابھی پیشنگویاں کی ہیں جو اسی شخص نے فرانک نے وہ جو بار بار کہا رہے ہیں کہ زلزلہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آنے والا ہے وہ بار بار وارننگ جاری کرے آپ ایک بات بتائیے آپ کا ملک سٹیبل رہ سکتا آپ برداشت کر سکتے ہیں ترکی بیس سال بیچے چلا گیا ایک سو بیس پچیس ارب ڈالر کا اس کا لاؤس ہوا ہے خدا نہ کہاستہ آپ جپان میں دیکھئے بڑے زلزلہ آتے ہیں ان میں بیلڈنگ نہیں گھر پاتی کیونکہ انہوں نے ارت کوئی ایک پروف بیلڈنگ بنائی ہوتی ہے یعنی زلزلہ اگر آ بھی جاتا ہے تو ایک خاص میکنیزم ہے آپ کے ملک کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ اناج کو ترس جائیں گے کنٹینرز آپ کے وہاں پر کھڑے ہیں دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے اگر تو یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ برو باری ہو رہی ہے آپ کے فصلیں بیکار ہو گئی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا جب آپ گندوم اور یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی تو آپ کو امپورٹ کرنا پڑی گی آپ کے بس ڈالرز نہیں ہیں کنٹینرز آپ کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر پھر آپ کیا کریں گے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ایک کہانی کروائی جاتی ہے مجھیں توبہ کر لیں موہ سے اللہ میرے تم مجھے معاف کر دے بس توبہ سکفر اللہ بس یہاں دیں یہ توبہ نہیں ہوتی یہ آپ کو بڑی غلط فہم یہ ہے ہمارے جتنے بھی دین کے ٹھیکے دار ہیں وہ آپ کو بے وکو بناتے توبہ ہوتی ہے عملی طور پر ٹیکٹیکل توبہ آپ برا کر رہے ہیں آپ نے موہ سے قرار کیا ہے دل سے آپ نے نیت کر لیا اللہ سے معافی مانگی تو آپ کے عمل میں وہ چیز آنی چاہیے نابطول آپ کمی کریں آپ حق مار رہے ہیں جو پاکستان کے اندر دنیا کا ہر بد ترین گناہ ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے لیکن آپ موہ سے جتنی مرضی توبہ کہتے ہیں عمال کا دائر و مدار آپ کی نیت پر ہے آپ دو نمبر آپ بتائیے کل جو صورتحال پیدا ہوئی ہے زلزلہ آیا یعنی ایسا زلزلہ آتا اوہ ڈیڑھ دو منٹ رہتا تو شاید اس کے بعد پورا باقیستان زمین بہت سے ہو جاتا یعنی ہمارتے گھر جاتے آپ کیا کرتے آپ روک سکتے تھے عمال یہ پیدا ہوتا بھی آفٹر شاکس بھی آنے کئی جگہوں پر تو آپ دیکھیں دیواریں ٹوٹ گئی ہیں کہ آپ منیج کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ کبھی بھی منیج نہیں کر سکتے تو بری صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپشن کیا کہ ہم معافی مانگ لیں اور معافی مانگ کر پریکٹیکلی معافی مانگے کہ ہم نے واقعی جس طرح قوم یونس کے ساتھ ہوا وہ ایک ریئر کیس تھا کہ وہ چلے گئے اور اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے پھر قوم نے معافی طلب کر لی لیکن معاملہ یہ ہے کہ قوموں پر عذاب جو باتیں ہیں تو شازوں ناظریں ٹلتے ہیں آپ کے ملک میں نظر آ رہے ہیں وہ طاقتور جتنے ہیں آپ کے ملک میں وہ تو خدا کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم ہیں سارے زمینی خدا تو ہم ہیں جو جو کرنا کر لو وہ پوری طرح تباہ کرنے کو تیار ہے ملک کا بڑا گھر کر لیا اور وہ سمجھتے جب کل زلزلہ آیا تو سب سے پہلے بھاگنے والے یہی طاقتور لوگ تھے اور یہ بھاگے اپنی جانے بچانے کے لئے گھروں سے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب بھی اب کبھی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا معاملہ ہو انہی پر سب سے پہلے عذاب آنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اتنی زمین تنگ کر دی ہم لوگوں پر لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیوریا مقبول جان کی بات کو کتنے لوگوں نے سیریز آپ قومیں جو زبال پذیر ہوتی ہیں اب ان کا جرہ جا کر حساب کتاب تو دیکھیں جو وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے ہاں پر بھی لوگ آتے ہیں جو کہہلیں نظر ٹائپ آپ کہہلیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا عذاب آجا کا بچاؤ اور وہ ٹھٹھے بار کر ان کا مزاق اڑاتے ہیں یہ پاگل ہے جس طرح باجوہ کل کہتا پھر ہے اوریا مقبول جان پاگل ہے سب سے بڑا بے شرم انسان تو وہ ہے جس نے ملکوں کو اس حال پر پہنچایا ہے کہ عام آدمی بھی اب کرپشن کے اندر لٹ گیا ہے یعنی وہ شاید اس سے باہر نہیں نکل پائے تو شاید اس صورتحال کے اندر جو حالات ہیں وہ اوریا مقبول جان نے پیشنگوئی کی تھی کہ معاملات خراب ہوگئے گندم کی کٹائی سے پہلے یہ وقت آ جائے گا کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا لیکن اب شاید ہم پرائس پے کرنے جا رہے ہیں اور بہت خطرناک پرائس ہوگی حقیقت ٹیوی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں